پاک سعودی دو طرفہ دفاعی سنتی فورم کا اجلاس ہوا جس میں دونوں ممالک کی صلاحیتوں میں دفاعی سنتی تعاون کو مزید بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا گیا پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان سعودی دو طرفہ دفاعی سنتی فورم کا ساتھویں اجلاس دس اکتوبر کو سعودی دار الحکومت ریاض میں منقد ہوا آئی ایس پی آر کے مطابق مسلح افواج کے وفد کی قیادت لفٹیننٹ جنرل محمد عویس دستگیر نے کی جبکہ سعودی وفد کی قیادت معاون وزیر دفاع انجینئر طلال بن عبداللوہ اس موقع پر چیف آف جنرل سٹاف نے رائل سعودی ڈیفنس فورسز کی استعداد میں اضافے کے لیے پاکستان کی حمایت کا عیادہ کیا سعودی وفد نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی کامیابیوں اور قربانیوں کو سراہ فورم نے عالمی و علاقائی سلامتی کو درپیش چیلنجز اور اور اثرات پر تبادلہ خیال کیا اور کہا کہ جدید ٹکنالوجی میں تیز رفتار ترقی دونوں ممالک کے درمیان اہم ہے فورم کے مطابق دونوں ممالک کی صلاحیتوں میں دفاعی سنتی تعاون کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے آئی ایس پی آر کے مطابق اجلاس میں نئے شبوں میں دو طرفہ تعاون پر اتفاق کیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق دونوں ممالک کیا گیا